شہرت میرا جنور دولت میرا نشاہ خاف میرا حدیت قطموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہو کیا یشراش فلم سے ہو گیا ہے فران کا جھگڑا کیا ڈان 3 کی سکریننگ میں آ سکتے ہیں ہالی وڈ سٹارز ہلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں بالگرد سٹوڈیوز و میں ہوں انکتر ڈان کا کردار جیسا شاروک نبھاتے ہیں ویسے شاید ہی کوئی نبھا سکتا ہے والی وڈ کے کنگ خان ویسے تو رومانٹک موویز کے لیے فیمس ہے لیکن ان کا تف لوکس والا انداز بھی لوگوں کو ایکوالی باتا ہے ایسے میں ہمارے موسٹ وانٹڈ ڈان بہت سے ایکسپریمنٹس کر چکے ہیں اپنے لکس پر جہاں وہ راون میں رو بوٹ کے افتار میں سامنے آئے تھے وہی وہ زیرو مووی میں بونے کے افتار ملے چکے ہیں جہاں مائن ایم اس خان میں انہوں نے سیمپل سا لک کیا تھا اپنے آٹسٹک کیاکٹر کے لیے وہی انتیاز علی کا رہنما مووی کے لیے سرپر ترون بھی چڑھا چکے ہیں کنگ خان بس اسی لیے ان کے اتنے یونک لکس میں ہو گیا ہے ایک لکھ کاپی جی ہاں ایسار کے کی مچ اویٹڈ یا شراج بینر کے انڈر بن رہی پتھان کا لک ان کے ڈان ٹو کے لک کے کافی ملتا جوتا ہے پہلے تو سب سے بڑی سمیلاریٹی ہے ان کے بال جی ہاں دونوں ہی مووی میں شارک خان کے بال ان کے کندے تک دکھائی ہیں اور اتنا ہی نہیں دونوں میں شارک نے چوٹی بھی باندھ رکھی ہے جہاں ڈان ٹو میں جیل میں ایسار کے بندے ہوئے بالوں میں دکھے تھے وہیں پتھان کے پوسٹر میں بھی ایسار کے کے بال بندے ہوئے دکھ رہے ہیں دوسری سمیلاریٹی ہے ان کی وائٹ شرٹ جی ہاں ڈان ٹو کے ٹریلر میں بھی شارک نے اوپن وائٹ شرٹ پہنی ہے جب وہ ایک کرسی پر بیٹ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میری ماں بہت خوش ہوگی وہی پتھان کے بھی پہلے ہی ٹریلر میں شارک خان نے بلرڈ میں وائٹ شرٹ ہی پہنی ہے ہاں میکرس نے ان کا چہرہ ریویل نہیں کیا ہے ابھی تک اس میں لیکن پھر بھی آپ کو ٹریلر میں اتنا ساف دکھ جائے گا کہ انہوں نے وائٹ شرٹ ہی پہنی ہے اور وائٹ شرٹ لگتی ہی کلاسی احسار کے پر یہ یش راج پروڈکشن نے بھی اسے ہی شارک کے انٹرو کے لیے لگ دیا اور تیسرا سب سے انپورٹن پوائنٹ جس طریقے سے شارک اپنے آپ کو ٹریلر کے انت میں ڈان انٹروڈیوز کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اسی پوس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پتھان کہہ کر بھی انٹروڈیوز کر رہے ہیں اور وہ بھی انت میں اب آپ ہی بتائیے کہ ایک منٹ کے ٹریلر میں اتنی سمیلارٹیز زائر سی بات ہے لوگ نوٹس کریں گے ہی اور یہی بات ڈان ٹو کے ڈائریکٹر فرحان اکتر نے بھی نوٹس کر لی ہے سپیشلی جب ڈان ٹری کی باتیں چل رہی ہے تو کون ایسے ڈان کا پیٹن چڑھائے تب تک گصہ آئے گا ہی بس اسی کے لیے فرحان اکتر کو بھی یش راج فلمز پر گصہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اب انہیں ڈان کو اس سنگیچر طریقے میں نہیں بلکہ انوکھی انداز میں انٹریوز کرنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی پتھان تو ابھی لگ جائے گی جس کی وجہ سے سیم ٹریلر تو لانچ نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے فرحان کو یہ سیمیلارٹیز کو کٹنے کے لیے اور الگ انداز میں ڈان کو ڈان ٹری میں انٹریوز کرنے پڑے گا جو کی اور وہ کافی ہولی وڈ سٹار سے ملتے رہتے ہیں ان سٹارز میں کئی فیمس آکٹرز جیسے میرل سٹریٹ کرس مارٹن اینی ہیتھوے اور جکوٹا فاننگ ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سبھی آکٹرز شارک کو بھی اچھے سے جانتی ہیں اسی وجہ سے نیو یورک کی یونائٹیڈ نیشن کانفرنس میں فرحان کی ان سب سے بات ہوئی جہاں انہوں نے ان کی ڈان کے بارے میں کچھ چچے بھی کی کیونکہ ڈان ٹو میں پریانکا چوپڑا بھی ہے اور اسی وجہ سے ان آکٹرز کے لیے اس مووی کو جاننا اور بھی آسان ہو گیا پس اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرحان امریکہ میں ڈان ٹری کی سپیسل سکریننگ رکھوا سکتے ہیں تاکہ مووی کے ورلڈ وائٹ کلیکشن کے لیے ڈان ٹری وہاں پر بھی اچھا کر پائیں اور اگر وہ ان سبھی آکٹرز کو سکریننگ پر اکھٹا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈان ٹری کی پبلسٹی الگ لیول پر ہو جائے گی اب اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چین کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کسا شیئر کرنا نہ پھولیں انہیواز موسیقی موسیقی